کہ تم نیکی کرو اور تقویٰ اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرو یعنی نیکی اور تقویٰ پرہیزگاری میں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں اپنی قسموں کو اپنی قسموں کے لئے اللہ کو ہر نہ بناو اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے لَا يُعَاقِذُكُمُ اللَّهُ مِ اللَّوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاقِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حَلِيمٌ صحیح پڑھے گا نئی محافظہ فرمائے گا تمہارا اللہ تمہاری لغم قسموں کے بارے میں لیکن محافظہ فرمائے گا تمہارا اس کے بارے میں جو تمہارے دلوں نے کیا دلوں نے کمایا اور اللہ بخشنے والا حلیب جی لِلَّذِينَ يُبْلُونَ مِنْ نِسَائِنُ تَرَبُّكُ عَرْبَعَةِ عَشْقُرُ فَإِنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان لوگوں کے لئے مولت ہے چار مہینے جو اپنی عورتوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا بیٹھے پس اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہے بخشنے والا بہت نیبان یہاں آپ تفسیر میں پڑھیں گے ایلہ ایلہ کا مسئلہ ہے ایلہ آپ نے فقہ کی قطب میں بھی پڑھا ہے ایلہ کہتے ہیں کہ اپنی عورت کے پاس نہ جانے کی بندہ قسم اٹھا لیں قسم اٹھا لیں تو اس وقت کیا صورتحال ہے یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو تفسیر میں پڑھائیں گے تو میرے مطالق تو ترجمہ ہے بے شک فرمایا اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا واہم والمطلقات يتربسن بانفسهن سلاسة ولا يحل لهن عن يتن عن يتن ما خلق الله في ارحمهن انہوں نے یکنن باللہ والیوم الاخر وَبُولَقُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَحْرُوسِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَبِيمٌ اور طرح جافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قروع قروع کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں ایک قروع کا معنی تہر ہے اور دوسرا قروع کا معنی حیز دیا گیا ہے شوافع کے نزیق قروع سے مراد تہر ہے اور اناف کے نزیق قروع سے مراد حیز ہے اس لئے میرے عالی حضرت عظیم البرکت شاہ آمدرزا خان فاضل برید رحمت اللہ علیہ نے قروع کا معنی حیز کیا ہے تاکہ اناف کی ترجمانی ہوتا ہے اپنے مسلک کی ترجمانی ہوتا ہے دوبارہ سنید اور طرح جافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیز روکے رکھیں اور نہیں ہے حلال ان کے لئے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اگر وہ اللہ اور آخر رکھے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے خامد زیادہ حق دار ہیں ان کے لٹانے میں اس معاملہ میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں اور ان کے لئے مسل اس کے ہے جو ان پر ہے معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اور مردوں کے لئے ان عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے تصریح بیحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آسیت روزن شيئا الا ان يخافا ان لا يقیما حدود اللہ فان خذتم ان لا يقیما حدود اللہ فلا جناها علينا فما اختدت به تلك حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فولائی طوم الظالمون پیچھے تین طلاقوں کا ذکر تھا یعنی تین طلاقیں جب دے چکا بندہ اور تن قدوس اور کو کیا کرنی چاہیے اس کی عدد بیان کی یہاں طلاق رجعی کا ذکر ہے طلاق دو مرتبہ ہے پس روکنا ہے معروف طریقے سے یا چھوڑ دینا ہے بلائی کرنے ہیں اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم لوگ اس میں سے جو تم نے ان کو دیا کچھ مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کریں ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قیم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قیم نہیں رکھ سکو گی تو پس ان پر نہیں گنا اس معاملہ میں کہ عورت اس کو فدیہ دے یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم ان حدود کو تجاوز نہ کرو اور جو اللہ کی حد کو تجاوز کرے بس وہی ظالم ہیں حد سے بڑھنے والے ہیں فائن قلقہ فلا محل لہم مم ضعر حتی تانکی خدودا غیرہ فائن قلقہ فلا لما حالیہم ایتراجعاء ان خلنہ ایتیمہ حدود اللہ و تیتا حدود اللہ حدود اللہ لکومی اعلم و لکوم بس اگر وہ طلاق دے دے اس کو یعنی عورت کو بس اس کے لئے حلال نہیں ہے بعد اس کے یہاں تک کے نکاح کرے اس کے علاوہ کسی اور مرض یہاں طلاق طلاق کے بعد حلالے کا ذکر ہونا کہتے ہیں کہ حلالے کا ذکر کہاں ہے تو ان سے بتا دو پھر بارہ نمبر دو سورہ بقرہ اور آیت نمبر دو سو تیس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حلالے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سابقہ خامد کے لئے وہ عورت حلال ہوگی چائز ہوگی یہی علالہ ہے اللہ احبر اللہ پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو یعنی دوسرا خامد تو ان دونوں پر یعنی پہلے خامد پر اور اس کی بیوی پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں رجوع کرنے اگر وہ خیال کرتے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ بیان کرتا ہے ان حدوں کو ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكُمَ بِعِدْكُمْ مِنِهِ وَابْتَقُوا اور تم نا روکو ان کو اللہ نے تم پر یعنی کتاب اور حکمت وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور تم اللہ سے درو اور جان لو بے شک اللہ تباری وَالَحِكُمْ اَذَا تَرَادَوْ بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُونَ ذَلِكَ يُعْنْ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُخْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَذْبَالَكُمْ وَأَخْخَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جب تم عورتوں کو اطلاق دے دو پھر وہ اپنی عددت کو یعنی مدت کو پہنچا تو پس ان کو نہ روکو نکاح کرنے سے اپنے خامدوں سے جب وہ باہم راضی ہوں اچھے طریقے سے یہ یہ نصیت کی جاتی ہے اس کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پکیزہ اور صاف سترا ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا وَالْوَالِدَاتُ يُرْبِعنَا أَوْلَادَمُنَّ خَوْلَيْنِ فَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الْرَبَاعَةِ وَعَلَى الْمُولِ لَهُوْرِبْتُمُنَّ وَكِسْرَةُمُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُخَلَّفُ لَا تُخَلَفُنَسْتُمْ إِلَّا مُسْعَةً لا قضار والدكم بولدها ولا محبوب لكم بولده وعلى الوارس بسم ذلك فإن أراد حصالاً أن تراد منهما ولا تشاور فلا دناها عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْدِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَّا عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُومِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ماں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے دو سار یہاں رضاعت کی یعنی دودھ پلانے کی مدت بیان کی جا رہی ہے اور دودھ پلانا کس کی ذمہ داری ہے اور نان نفقہ جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے یہ سارے آکامات بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے بیان کی جا رہے ہیں اور ماں اپنے بچے کو اولاد کو دودھ پلائیں پورے دو سار یہ اس کے لیے ہے جو چاہے رضاعت کی مدت کو پورا کرنا یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور مولود علاق پر مولود علاق سے مراد باپ ہے اور باپ پر قل کا یعنی عورتوں کا جو دودھ پلالے لیے رزق ہے اور کپڑا ہے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے یعنی جس طرح خود پہنتا ہے اس طرح اور کسی جان کو نہیں تکلیف دی جاتی مگر اس کی غصت کے مطابق نہ والدہ کو ضرر اور نقصان کو چاہے جائے اس کے بچے کے سبب اور نہ ہی باپ کو اس کے ولد یعنی بچے کے سبب اور وارث پر آکامت اس کی مثل ہیں یعنی جو پیچھے باپ کے حوالہ سے گزر گئے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے گا دودھ پلانے والے کا یعنی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دودھ اور رزاد کی وہ اپنا انتظام کریں تو یہ بارثوں پر بھی جس طرح اس کے والد پر آکامات ہیں اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا ہے اس کے دادہ ہے یا بارث ہیں ان پر وہی ہے پس اگر وہ چاہیں دودھ چھڑانا انتراد دم میں ہما اپنی بہمی رضا مندی سے اور مشابرت سے یعنی میہ بیوی بہمی مشابرت اور رضا مندی سے دودھ چھڑانا چاہیں پس نہیں ہے ان پر کوئی حرج اور اگر تم چاہو دودھ بلانا اپنی اولاد کو یعنی کسی اور عور سے تو پس تم پر پھر بھی کوئی ہر جب گنا نہیں ہے جب تم سپرد کرو اس کو جو تم نے دینا ہے باروف طریقے سے دو اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شکل اللہ تبارک بہت تعالی بسی یعنی دیکھ رہا ہے جو تم کرتے سپرد کرو سپرد کرو جن کے خامد فوت ہو جائے ان کی عدت کتنی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جائیں اپنی ازواج کو تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں یعنی چار مہینے دس دن عدت ہے اس عورت کی جس کا خامد فوت ہے پس جب وہ اپنی عدت کو یعنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں کہ وہ کرے اپنے ساتھ کے حوالہ سے اپنے نفسوں کے حوالہ سے اچھے طریقے سے یعنی عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں اور اللہ تبارک و تعالی بخبر ہے جو تم کرتے ہیں وَلَا مِنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا اَرْضُمْ فِيهِمُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِغْرًا إِلَّا أَنْ تَكُونُ قَوْلَهُمْ مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُ خَدَتَمْ لِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْمَا بِي أَنْفِسِكُمْ رَحْمَرُمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ رَسُورٌ حَلِيمٌ اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج اس معاملہ میں جو تم پیش کرو یعنی عورتوں کی خطبہ خطبہ سے مراد پیغامِ نکاح یعنی عورتوں کو پیغامِ نکاح پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ بے شک تم انقریب اس کا ان کے سامنے ذکر کرو گے لیکن لَا تُوَعِدُوْ لَا تُوَعِدُوْنَ سِرْزًا لیکن چھپ چھپ کر ان سے بادے نہ کرو مگر کہو قولم معروفہ اچھی بات اور تم نکاح کا عقد پکا نہ کرو عقد نکاح پکا نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا یعنی کتاب یہاں تک کہ لکھا ہوا اپنی مدد کو پہنچ جائے اور تم جان لو کہ بے شکر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں پس تم اس معاملہ میں درو اور جان لو بے شکر اللہ تبارک و تعالی بخشنی والا علم والا دا جناح علیکم انتلکم النساء مالا مفروون او مفردون لہن فرید و مکعوهن مالا موسیع قدر و علی المکر قدر مقام بالمعروف حقا علی المحسین یہاں بھی طلاق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو جب تک تم نے ان کو چھوہ نہ ہو یا ان کے لیے حق مار مقرر کیا رہو اور تم ان کو مالو مطا دو اپنی وسط کے مطابق جو موسیع ہے وہ اپنی وسط کے مطابق یعنی مالدار جو وہ اپنی وسط کے مطابق اور جو غریب اور فقیر ہے وہ اپنی قدرت اور وسط کے مطابق مال دینا ہے اچھے طریقے سے یہ حق ہے موسیعین پر نیکوکاروں کا یہاں سے مختلف جو ہے قرآن شریف کے اندر مختلف عورتوں کے حوالہ سے عدد کا ذکر کیا گیا ہے جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدد کیا ہوگی وہ اپنے سن لی چار ماہ دس دن اور آگے ان کا ذکر ہے کہ جن کا نکاح ہوا اور خلوت سیہ نہیں ہوگی خلوت سیہ سے مراد کہ وہ اپنے خامد کے گھر نہیں گئی ہم بستری نہیں ہوئی خلوت سیہ تو اس کو طلاق اگر دے دی جائیں تو پھر کیا حکم ہے حق مار مقرر نہ کیا ہو تو پھر کیا حکم ہے اور جس کے ساتھ نکاح کیا خلوت سیہ ہوئی حق مار مقرر نہیں ہوا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے حق مار کے حوالہ سے اور پھر اس کے علاوہ دیگر مسائل جو ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ تفسیر میں بیان کریں گے جی اور اگر تم ان کو طلاق دے دو یعنی عورتیں قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا یعنی چھونے سے قبل قبل پہلے پہلے ان کو تم طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے حق مار مقرر کر لیا پس آدھا حق مار ہے جو تم نے مقرر کیا مگر وہ عورتیں ماف کر دیں یا وہ ماف کر دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی خامد یہاں جو دوسرا یعفو ہے اس کا مانا زیادہ دینا ہے اور پہلا یعفونا اس سے مراد اپنا مانا یہ حقیقی اس کا مانا ہے لغوی مانا ماف کر دیں اور اگلا جو یعفو ہے اس کا مانا وہ ہے جو اس کو لازم ہے یعنی زیادہ دینا ترجمہ دوبارہ سنیے کہ مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں کہ وہ آدھا بھی نہ لیں کہیں کہ ہم نے ماف کیا مگر یہ کہ وہ عورتیں ماف کر دیں یا ماف تو نہیں کیا اب خامد دے رہا ہے اس نے مقرر کیا بیس ادار رویہ تو اللہ فرماتا ہے یا وہ زیادہ دے یہاں یعفو کا مانا کیا کریں گے یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی کی رہا ہے یعنی وہ بیس ہزار یہ بجاہ اکیس ہزار دے دے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے اور اگر تم زیادہ دو وانتعفو اور اگر تم زیادہ دو تو یہ اقرب لتقویہ یہ تقویہ کے زیادہ قریب ہے اور تم نہ بھول جاؤ احسان آپس کے بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہیں تمام نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز اور اللہ کے لیے تم جھک جاؤ اللہ کے لیے جھکنے والے ہو یہاں سے نمازِ خوف کا ذکر ہو رہا ہے کہ خوف کے عالم میں نماز بڑھنا چاہتا ہے تو کس طرح پڑے گا سواری پر ہے یا پیادہ ہے کس طرح پڑے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے پس اگر تمہیں خوف ہو پھر تم پیادہ ہو یعنی پیدل یا سواری کا پس جب تم امن میں آجاؤ اتمنان میں آجاؤ تو اللہ تبارک و تعالی کو ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے لیل الحول غیر اخراج فَإِن خَرَجْنَ فَلَا جِنَاهَا عَلَيْكُمْ زِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَرْوَةِ فِي أَرْوَةِ فِي أَرْوَةِ اِنَّ مِنْ مَعْرُوْتِ وَاللَّهُ عَزِيدٌ حَكِيمٌ جی یہ آئے مبارکہ منصوب ہے زمانہ جہلیت میں پہلے پہلے یہ ہوتا تھا یعنی حضور کے اول زمانہ میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ جس کا خامت فوت ہو جاتا تو وہ ایک سال عدد کزاری تھی اس کا نانفقہ اس کے جو خامت اس کا فوت ہوا اس کے ورسا پر ہوتا اور وہ خامت کی گھر میں سال گزارتی اور نانفقہ بھی اسے اس کے ورسا جو ہیں وہ لیتے یعنی خامت کے تو یہ پھر اربعاتہ آشور جو دو سو چونتیسویں آیت ہے سورہ بخرا اس سے یہ منصوب وہ ناسخ ہے یہ منصوب اب سال والا حکم نہیں رہا بلکہ جس کا خامت ہو جائے وہ اربعاتہ آشور وہ چار مہینے اس کی ادد یہ پیچھے آپ ذکر ہو چکے وہ ناسخ ہے یہ منصوب اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے وفات پا گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے اپنی اسواج وصیت کرنا ہے اپنی اسواج کے لئے مال و مطا کی ایک سال تک بغیر گھر سے نکالیں بغیر نکالیں یعنی گھر سے نکالنا بھی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ وصیت بھی کر جائے ایک ساہ ان کو نانفقہ اپنے ورسہ کو کہے ان کو نانفقہ جائیں پس اگر وہ از خود نکلیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف اور اچھے طریقے سے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اور طلاق یافتہ عورتوں کے لئے مطاع یعنی معروف طریقے سے اچھے طریقے سے یہ حق ہے متقین ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لئے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اس آیت میں بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک گروہ کا ذکر ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے تو انہوں نے کوئی نہ فرمانی کی جس کی وجہ سے موت آگی ہزقیل علیہ السلام اللہ کے پیارے پر ہندر انہوں نے جب دیکھا تو ان کو ترس آیا اور انہوں نے ان کے آکھ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں کے اس گروہ کو پھر سے زندہ فرمایا اور انہوں نے اس کے بعد کئی سال تک زندگی گزاری اور اپنی اپنی تب ہی موت جہا ہے گمرے یہ تفسیر مدارک کے اندر اور دیگر تفسیروں کے اندر یہ دکھا ہوتا ہے تو کیا آپ نے نہ دیکھا ابھی پیارے کی ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ علوف ہزاروں تھے موت کے ڈر سے موت کے ڈر سے اب موت کیا تھی وہاں تاؤن کی بیماری یا کوئی بیماری پھیل گئی تو ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگے جبکہ ان کو حکم تھا کہ بھاگنا نہیں ہے نہ فرمانی تھی نا یہ تو موت کے ڈر سے پس اللہ نے انہیں کہا موتو مر جاؤ وہ مر گئے ٹھیک ہو گئے سم احیاء پھر اللہ نے ان کو زندگی بکشی ہے بے شکر اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر خضل فرمانے والا لیکن اکثر لوگ نہ شکرے اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو بے شکر اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا بے شکر اللہ بے شکر اللہ بے شکر اللہ بے شکر اللہ یا میدو تنگ دستی فرمانے والا اور غصت دینے والا اسی کی طرف تم لٹھائے جاؤ اس جائب سے نسی طرف لوگ نگ دستی فرمانے والا جانب اللہ اللہ موسیقی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس گروہ کو منی اسرائیل میں سے موسیقی کے بعد آیا جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر فرما دیں تو ہم اللہ کرامے لڑیں گے جاد کریں گے کہا اس کہا اس نے یعنی پیغمبر نے کیا تم پر اگر فرض کر دیا گیا کتال لڑنا تو ممکن ہے کہ تم نل رہو انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راہ میں اور تقیب حالانکہ نکالا گیا ہمیں اپنے گھروں سے اور وَأَبْنَائِنَا اور ہمارے بیٹوں کو یہ اپنے گھروں سے نکالا گیا پس جب فرض کر دیا گیا ان پر کتال یعنی جہاد تو انہوں نے مو پھیر لیا مگر تھوڑے ان میں سے رہ گئے اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جاننے والا ہے وَقَالَ لَهُ نَبِدُّهُ اِنَ اللَّهَ تَبْعَسَ لَهُمْتَ قَالُوا بَمَلِقًا قَالُوا اُمَنِنَا يَقُومُ اَنِنَا يَقُومُ لَهُ مُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَّقُ بِالْمُلْكِ بِالْهُ وَلَمْ يُقْلَسَعَةً وَلَمْ يُقْلَسَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اَسْلَخَادَ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ وَزَادَهُ بَسْقَقًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُقْدِمُكَهُ مَنْ يَشَعَى وَاللَّهُ رَاسِنَ عَلِمُ اور کہا اس نے یعنی ان کے نبی نے ان کے نبی نے اور کہا ان کو ان کے نبی نے بشاک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تمہارے لگے تالوت کو بادشاہ تو انہوں نے کہا کیوں کر اس کے لیے بادشاہی ہو سکتی ہیں اور ہم زیادہ حق دار ہیں بادشاہی کے اس سے اور مال کی حسعت دی گئی ہے کہا اس نے یعنی ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تم پر اور اس کو علم میں اور جسم میں حسعت عطا فرمائی کو شاہد کی اتا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک اپنی بادشاہی اتا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفالہ علم دارہ ہے اور کہاں ان کو اس کے نبی نے بے شک اس کے بدشاہی میں نشانی ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ سکون ہے اور وہ بقیہ چیزیں جس کو آلِ موسیٰ آلِ حروم نے چھوڑا اور اس کو فرشتے اٹھاتے ہیں بے شک اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم مومن ہوئے فَلَمَّا فَسَلَتْ عَالُكُمْ بِالْجُدُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَنِيْكُمْ بِنَحَرْ فَمَا شَعِبَ مِنْكُمْ أَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْعَنُهُ فَإِنَّهُمْ بِنِّي إِلَّا مَنْ يَطَرَفَ عَنْكُمْ مَنْ يَطَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَنُوا قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا يَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُمُودِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ عَنَّهُمْ مُلَا قُضًا كَمْ مِنْ رَفِئَةٌ عَقَلِيلَةٍ غَلَبَتْفِئَةً بَسِيرَةً بِإِذْمِ اللَّهِ وَاللَّهُمْ عَالصَّابِرِينَ پس جب تعلود نے لشکر کو مقرر کیا کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے عزمانے والا ہے بس جو اس نہر سے پیئے بس ہم میں سے نہیں مجھ میں سے نہیں اور جس نے اس سے نہ بیا بے شک وہ مجھ سے یعنی اس کا میرے ساتھ تعلق ہے مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو جس نے بیا یعنی ایک چلو کی اجازت ہے بس انہوں نے اس سے پیا مگر ان میں سے تھوڑے بس جب وہ پار لگ گئے تھے یعنی جب وہ جب انہوں نے کیا کیا فَلَمَّا جَاوَزَهُونَ جَبْ انہوں نے تجاوز کیا اور جو اس نبی کے ساتھ ایمان بارے تھے انہوں نے تو انہوں نے کہا نہیں ہے طاقت ہمارے لوگ جالوت اور جلوت کے لشکر کے ساتھ یعنی لڑنے کی تو کہا اس نے ان لوگوں کو تو کہا ان لوگوں نے جو خیال کرتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کتنا ہی کتنا ہی چھوٹا گروہ بہت گروہ ہے اللہ کی بڑے گروہ ہے کثیر گروہ ہے اللہ کی روح ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَمَّ دَرْنُوا لِجَالُتَ وَجْنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَخْرِضَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَسَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَنَاسُرْنَا عَلَى الْبَوْضِ الْقَابِرِينَ اب جب وہ سامنے ہوئے جلود کے اور جلود کے لشکر کے مقابلہ میں ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہماری بردگوار ہم پر صبر امڈیل ہو اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرم اور ہمیں کافر قوم پر نصرت عطا فرم اور ہماری مدد فرم بس انہوں نے ان کو اللہ کی حکم سے شکست دی اور قتل کر دیا دعود نے جلود کو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملک یعنی بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے جو وہ چاہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دفع نہ کرتا ان کے باز کو باز سے دفع نہ کرتا دور نہ کرتا تو زمین مفسد ہو جاتی ہے یعنی زمین فساد سے بھر جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں پر فضل فرمانی یہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات ہے ہم ان کو آپ پر حبیب پیارے حق کے ساتھ دلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ مرسلین میں سے بس جو مالے ہیں